نگران کابینہ نے حلف اٹھا لیا نام پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے بہت حیرانگی ہو رہی ہے یہ کیا نگران کابینہ بنائی ہے آپ نے چیزوں کا بربعہ کہیں یا کیا کچھ کہیں آپ لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں بڑی عجیب سی ہیں کسی وزیر ثقافت بھی کوئی بنے ہیں صرف راض بکتی نگران وزیر داخلہ ہیں لیفرن جنرل ریٹائر انیوری نگران وزیر دفاع ہیں ڈاکٹر عمر صیف نگران وفاقی وزیر انفرمیشن ڈیکنالوجی مرزا سولنگی نگران وزیر اطلاعات و نشریات مرزا سولنگی نگران وزیر اطلاعات و نشریات دلیل باز جلانی نگران وزیر خارجہ شمشاد اکثر نگران وزیر خارجہ گوھر اجاز نگران وفاقی وزیر تیارت انیق احمد نگران وفاقی وزیر محضور مطابش گوھر نگران وفاقی وزیر توانائی صدر مرد علی صدر یہ جام جتنے بھی یہ سارے اٹھا کر دیکھ لیں کیا آیا یہ یہ پھر ایک سیاسی جماعت کو کچلنے کی بات ہے پی ڈی ایم کے لوگ آپ نے لگا لی اور آپ کے پسندیدہ لوگ سارے آپ بٹھا دیئے آپ الیکشن کرانے آئے ہیں یہ غیر منتخب طریقے سے حکومت چلانے نہیں آئے ہیں ساری کی ساری کابینہ ان حالات میں دیکھا جائے یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہیں الیکشن کمیشن کو آئین کی آرٹیکل دو سو اٹھارہ تین کو سامنے رکھتے ہوئے اور ججمنٹ جو ہیں نگران حکومت کے حوالے سے فوری ایکشن لینا چاہیے اور ساری نگران حکومت کو کام کرنے سے روکنا چاہیے الیکشن کے علاوہ کوئی کام نہیں جو ترامین کی گئی ہیں وہ ترامین بھی ساری کی ساری غیر قانونی ہیں کام الیکشن کرانے کے لیے آئے ہیں اور آئینی پرویجنز پڑھ لیں الیکشن کروائیں اور جو طریقہ کار آئین کے اندر دیا ہوا ہے آپ کنٹیوشن چلانا چاہتے ہیں وہی جو نظام ایک چال رہا ہے جس نے اس ملک کی تباہی کر دی اس ملک کو مزید کہاں تباہی کے دہانے پہ لائیں گے کیا کوالٹی ہے ان سب لوگوں کے اندر کہ آپ کون سا بیگج لے کر آئے ہیں یہ بیگج یہ بھی پتا چلنا چاہیے نا قوم کو دیکھیں آپ بیسٹ آف دی بیسٹ ہیں کیا بیسٹ آف دی بیسٹ کو ٹیسٹ ہوئے ہیں کوئی انٹرویو ہوئے ہیں کس بنیاد پر اس وفاقی کابینہ کو اور کس نے منتخب کیا ایک سوال ہے بڑا واضح سوال ہے کہ کس نے منتخب کیا ہے نگران وزیریہ نے منتخب کیا ہے کیا ایکسپورٹی ہے ان کے پاس کہ اس طرح کے یہ سارے کے سارے لوگوں کو اٹھا کر آپ لاکر بٹھا دی ہے آپ نے جائیں جا کر بلکہ یہ تو چاہیے یہ بقیدہ جائیں درخواستیں لیں لوگوں سے انٹرویو لیں انٹرویو لے کے کمیٹی بنا دیں اور بیٹھ کر بٹھا دیں جو پتہ لگے جو قوم کے لئے کو بہتر چاہتی ہے اس طرح کی میرا خیال ہے کابی نہ چل نہیں سکے گی ملک مزید حالات برے ہونے کا خطشہ ہے الیکشن کرائیں تھا کہ ایک منتخب شدہ حکومت آئے اور کام آگے چلے